ایسا ہوتا ہے کلام الہی کی تلاوت کرتے ہوئے کہ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے سورہ بکرہ کو میں لے لیتی ہوں سورہ بکرہ میں بھی آپ نے شروع کیا پہلے بتایا جا رہا ہے کہ کس کس قسم کے لوگ ہیں تین طرح کے لوگوں کے پر بات ہوئی ہے کہ منافق لوگ ہیں مومن لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں کافر یعنی کہ تین طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کھل نم کھل نم کھل نم کہ دنیا کے اندر تین ہی طرح کے لوگ پائے جائیں گے ایک لوگ کے جو ایمان نہ ہیں ایک لوگ کے جو ایمان نہیں نہ ہیں یعنی مومن کفار اور تیسرا درجہ منافقین منافقین یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے کافروں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں اور جب مومنوں میں آتے ہیں مسلمانوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں یعنی کہ یہ سمجھ دیجئے سورہ بکرہ کے آغاز ہی میں یہ بتا دیا گیا کہ اس میں ہدایت ہے پر کس کے لیے ہدایت ہے ان کے لیے ہدایت ہے کہ جو غیب پر ایمان نہ ہے اندہاں پر ایمان نہ ہے اس کے فرشتوں پر ملائکہ پر یعنی ایمان کا کرائیٹیریا بتا دیا گیا سورہ بطرہ کے آغاز میں پھر پورا ایک سیکشن جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی میرے سامنے نہیں ہے کہ مستقل یہی بات بتائی گئی ہے اور یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تم نے مومن بننا ہے تم نے منافق نہیں بننا تم نے انکار نہیں کرنا مومن کون مسلمان کون جس نے اقرار کیا جس نے اللہ کی ویدانیت کے اقرار کیا یہ مومن یہ مسلمان اور اس کے بعد کافر کون کفر کا مطلب چھپانے وعدہ کہ جس نے ہائٹ کیا جس نے خدا کی خدائی کو تصنیم نہیں کیا یعنی تین لوگوں سے خدا کریم بات کر رہا ہے یعنی اس کے اندر بتایا جا رہا ہے تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے آپ کو اور مجھے بتانے کا مقصد ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھو اور پھر پرکھو اور پھر یہ یاد نہ رہے تمہیں کہ تم نے پھر پوری بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے پھر بات کرتے کرتے خدا کریم جب یہ بات ہوئی فوراں ہی پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو جائے گا بنی اسرائیل وہ قوم کہ جو خدا نے جسے بہت زیادہ نوازشات کی بہت زیادہ عطا کیا بہت زیادہ خدا کریم نے ان کو لیکن وہ نافرمانیاں کرتے رہے کفار نحمت کرتے رہے کہ خدا کریم نے کون سی ایسی قوم ہے جسے منہ صلوہ دیا بنی اسرائیل کو دیا تو کیا کہتے کہ ہمیں تو بھئی ککڑی چاہیے ہمیں تو گندم چاہیے ہمیں تو زمین سے اکنے والی چیزیں چاہیے اس پر جناب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے کہ تم وہ چیز تم آلہ کے بدلے میں کم تر چیز کا تقاضی کر دے ہو تو ہمارا اس پورے سیشن میں جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم نے اپنی ذات کو رکھنا ہے کسی دوسرے کی ذات کو نہیں رکھنا کہ کدر کدر ہم کفران نعمت آج کے زمانے میں کیسے کرتے ہیں سب سے زیادہ کفران نعمت ہم کس چیز کا کرتے ہیں اگر میں کسی سے یہ سوال کروں کہ سب سے قیمتی چیز آپ کے میرے پاس کیا ہے کیا ہے آپ کے میرے پاس قیمتی چیز وقت زندگی وہی قیمتی چیز ہے اور اس وقت کو ہم کیسے برباد کرتے ہیں اور شیطان یہی کرواتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دنیا کے بہت ساری انیسیسری چیزوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کریں ادھر ادھر کی باتوں پر ضائع کریں اور وہ وقت اب یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں بھائی پر وقت ہی نہیں ہوتا اتنی جنڈی ٹیم گزر جاتے ہیں کدھر گزرتا ہے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا کیونکہ سب سے قیمتی چیز ہے وہ ٹائم فریم وہ وقت جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے اس وقت کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کی ہم قدر و قیمت کیسے کر رہے ہیں اب جیسے مہ بارکہ رمضان کریم میں ایک آئی مبارکہ پڑھنا صبح سے لے کر شام تک ممکن اگر نہیں ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دو سپارے پڑھ لیتے ہیں تین سپارے پڑھ لیتے ہیں لیکن جیسے پڑھتے ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ہمارے پڑھنے کا انداز بس ایسے ہی کہ جیسے کسی کو بے وکوف بن رہے ہیں اور بے وکوف بن رہے ہیں تو اب یہ یاد رکھئے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس صورت پر پورا ختم قرآن نہ ہو سکے لیکن اتنا تو ہوگا کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ بھی رہے کہ نہیں آ رہا قرآن کی آئے مبارکہ کو دیکھنا اس کا ثواب ہے اسے پڑھنا اس کا ثواب ہے اس پر اور فکر کرنا یعنی یہ وہ ساری چیزیں جس میں خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ اٹیچ رہے یہاں پر میں نے کیا بات کی تھی کہ تین طریقے کے لوگ افراد جماعت اور گروہ ہوتی ہے جو روزہ داروں کی کہلائے گی ایک تو وہ گروہ ہے کہ جو روزہ تو رکھتا ہے اور ایک ممکن حد تک کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا بہت بچائے اسے سیری کی خبر ہوتی ہے اس کے لوازمات کی خبر ہوتی ہے افتاری کی خبر ہوتی ہے پکوڑوں کی خبر ہوتی ہے سموسوں کی خبر ہوتی ہے ساری ساری چیزیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک سپارہ تو ضروری پڑھ لینا ہے کچھ چھوٹی بولی چیزیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے یعنی یہ عام عوام الناس کا روزہ ہے دوسرا روزہ کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ جو ہمتن روزہ دار ہوتے ہیں کہ ان کے کوئی وجود کوئی عزو سے ان کا کوئی گناہ کوئی آلود کی ان کے وجود کے اندر نہیں آتی اور یہ کن لوگوں کا روزہ ہے کہ ان کی آنکھیں بھی ان کے کان بھی دل و دماغ بھی ہمتن حاضر اور ناظر ہوتے ہیں کہ میں روزہ دار ہوں یہ مولا فرما رہے ہیں اور مولا کہتے ہیں یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے یہ خواس کا روزہ ہے کہ جو ہر آن اپنے آپ کو متوجہ رکھتے ہیں کہ میں روزہ سے ہوں یعنی ایک خالی نیت کرنے کے بعد روزہ نہیں ہوتا روزہ کی کنڈیشنز ہیں روزہ کی لیمیٹیشنز ہیں ان کے اوپر رکھتے ہوئے خواس کا روزہ یہ کہ انہیں پتا ہے کہ اب میری سوچ میری فکر میرا اٹھنا میرا بیٹھنا اس وقت میں چوپس گھنٹے کے لیے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں واجبات سترہ رکھت نمازوں کے وہ ہم پر واجب کیا ان سترہ رکھت نمازوں میں کتنی دیر کی نماز ہوتی ہے یہاں پر مولا نے کیا کہا کہ جو ہمتن اس وقت کا احساس جسے نہیں اسے زندگی کا احساس ہی نہیں ہے آپ اور مجھے ایک بار زندگی ملی ہے اب اگر میں یہاں پر آؤں اور میں کلام علائی کی تھوڑی سی تلاوت کو میس کر دوں تھوڑی سی بات کو میس کر دوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا خسارہ ہے یا چھوٹا خسارہ ہے یہ بہت بڑا مقصان ہے ایک شخص مولا کے پاس آیا اور مولا سے کہا کہ مولا استخارہ دیکھے کہ میں نے کسی کاروبار کے لیے جانا ہے استخارہ منعایا مولا نے کہا استخارہ تمہارا منعایا ہے تو اس نے کہا کہ چھوٹا بڑا اچھا کاروبار میں کیا کروں صدقہ دے کر وہ چلا گیا جب وہ واپس آیا تو کہا اور اس سے اس کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ ہوا آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا آپ نے تو کہا تھا استخارہ برا آ رہا ہے اور اس کاروبار میں جتنی مجھے برکت ہوئی اس سے پہلے کبھی زندگی میں مجھے برکت نہیں ہوئی تھی یہ تو بہت زیادہ منافع والا تھا کہا کہ تو نے دنیا بھی فائدے کو دیکھا تو نے یہ نہیں دیکھا فلا رات میں جب تو حساب کرتے کرتے لیٹ سویا اور صبح تیری نماز کضا ہو گئی یہ ساری دولت بھی جتنی تو نے کمائی اس ایک وقت کی کضا کی نماز کی ادائیگی نہیں ہو سکتی تو ہم کیا سمجھتے کہ جو اوقات خدا کریم نے ہم پر واجب کیے ہیں ہم انہیں ترک کرتے ہم انہیں ترک کر دیں دیکھیں نماز خدا بلاتا ہے وہ اپنے بندے کو بلاتا ہے اگر ہماری زندگی کے اندر پریورٹی نماز نہیں تو بندگی نہیں نماز نہیں تو بندگی نہیں یاد رکھئے گا اس بات کو کیونکہ ہمیں کہیں جانا ہے نوکری پر جانا ہے تو میں پتہ ہے کہ ہم نے جلدی سے اٹھ کے جانا ہے بچوں نے سکول کالی جانا ہے نہیں ہم نے جانا ہے نماز کو تو ہم ایسے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں جبکہ خدا کریم کہتا ہے اور خود معصومین علیہ السلام کے فرماتے ہیں کہ صبح سارے دن کی مشکس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم صبح کی نماز کو ادا کر کے روزہ گار معاش کے اوپر نکلو تو یاد رکھیں یہ محاصمہ میں نے آپ کا نہیں کرنا آپ نے میرا نہیں کرنا بلکہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر پریورٹی کیا ہیں اصول دین میں سب سے پہلا چیز کیا ہے نماز نماز سب سے پہلی ہے تو جب ہماری زندگی کے اندر یہی پریورٹیز نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیجئے ہم زندگی تو گزار رہے ہیں اور ایمان میں بھی پھر ہمارے کرائے ٹیری ہوں گے آئندہ کی گفتگو میں جب مقارم الاخلاق کے پر ہم بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ایمان کو سلامت رکھا جاتا ہے کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ایک منظم طریقے سے مقارم الاخلاق وہ دعا ہے مولا کی کہ جس دعا کے اندر مولا نے کوئی انعوین نہیں چھوڑے کہ جس کے اوپر بات نہ کی گئی دعا کے انداز کے پر بات کی گئی دعا کے اظہار کے پر بات کی گئی اور اس دعا کے اندر ایک ایک چیز یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے میرا خدا مخاطب ہے اور میں اس کے آگے جواب دے ہوں ہماری دعاوں کے مراقض کیا ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دے ہمیں وہ دے دے کتنی بار ہے کہ ہم نے کبھی مانگا ہو کہ ہمیں امام کی سلامتی دے دے کتنی بار ہم نے مانگا ہوگا کہ مجھ سے کہے کہ مالک ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے کتنی بار ہمیں ہمیں تو دنیا کی چیزیں جبکہ لیے دنیا کیلئے خدا کریم فرماتا ہے کہ اگر اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو میں کسی کافر اور مشرق کو ایک گھوٹ پانی نہ دیتا یہ تو عام ہے یہ تو سب کو وغیرہ ہے لیکن وہ چیز جس کے لیے ہم آئے ہیں بندگی اور بندگی جس کے پاس ہوگی اس کی آنکھیں وہ عام آنکھیں نہیں ہوگی جیسے عام لوگ دیکھتے ہیں اس کے کان وہ عام کان نہیں ہوں گے جیسے عام لوگوں کے ہیں اس کی زبان وہ عام زبان نہیں ہوگی جیسے عام لوگوں کی زبان ہے اس کی سوچ دل و دماغ وہ نہیں ہوگا جیسے عام لوگوں کا ہے کیونکہ اس کی منزل خدا کا قرب حاصل کرنا ہے اور خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں پابندی نماز کیوں کہی گئی کیوں اوقات کیے وہ کر دیتا کہہ دیتا ہے کہ کسی وقت بھی ایک دفعہ کھڑے ہو اور پانچ وقت کی نمازیں ادا کر دو اس نے کیوں کیا کوئی فلسفہ ہے نا کوئی معنی ہے نا کیوں وہ صبح ہمیں نظر و ذب بتانا چاہتا ہے کہ صبح کے یہ اول وقت میں اس اول وقت کی اور معنی ہوں گی تھوڑی سی لیٹ ٹر جو کہ تو اور ہو گئی اچھا اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے تو دیکھو پھر یہ نیت کر کے پڑھو کہ میں اپنی واجب قضاء ادا کرتی ہوں یعنی کہ تم نے اس قضاء کو یاد کر کے میری واجب قضاء اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری قضاء نمازیں ہیں وہ بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہیں بلکہ کوشش کریں کہ اگر کوئی ایسے مرض لحق نہیں ہیں تو کم از کم واجب نمازوں کو کھڑے ہو کر پروپر طریقے سے پڑھے جو بیمار ہیں ان سے بات نہیں ان کی بیت ادا ہر ایک نے کرنی ہے لیکن اگر کچھ تھوڑی بہت زہمت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے مثال کے طور پر کسی کو کھڑے ہوتے میں تکلیف ہوتی ہے تو برابر میں کوئی سٹول لکھ لو کچھ میز لکھ لو اس سے سہارہ رکھے لے کر پھر کھڑے ہو جاؤ کیونکہ یہ تازیم ہے کس کے پاس جا رہے ہو خدا کے پاس جا رہے ہو خدا کی بارگاہ میں وہ بلا رہا ہے اس کا انویٹیشن ہے اب جو اس کے انویٹیشن کو نہیں رکھتے تو سمجھ لیجئے کہ بس پھر ساری زندگی بیکار گزری جس کی زندگی کے اندر پانچ ہوت کے نماز کا خیال نہیں ہوا کیونکہ یہ اس نے واجب کیا ہے حصول دین میں پہلی چیز نماز ہے تو یاد رکھئے سوچیں ایک تصور تو لے کر آئے خدا بلا رہا ہے خدا کریم اس کی بارگاہ کے اندر وہ پروردگار جو ستر ماہ سے بڑھ کر چاہتا ہے میری کسی عام ہستی سے ملاقات نہیں جو کہیں نہیں ملتا وہ مسلح پر ملتا ہے وہ اپنے بندے کو بلا رہا ہے اور آپ اور میں اگر ہماری زندگی کے اندر اتنی بھی بات نہیں تو سمجھ لیجئے ہم نے اپنے خالق کو اپنے مالک کو کہ جس نے ہمیں اتنا کچھ چاہتا دیا اسے ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہمیں دنیا سے لوگوں سے اہمیت ہے بچے نے رات بر پڑھا ہے نہیں نہیں ابھی سے سونے دو نہیں اس کی کامیابی بندگی کے اندر چھپی ہوئی ہے اپنے گھر کے محول اپنے گھر کی باتیں اپنے آپ کو پہلے خود کو کرنا ہے جب ہم خودی پریارٹی نہیں دیں گے تو بتائیں پھر ہمارے بچے بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم ان کے سامنے ظاہر کریں گے تو سب سے پہلی پریارٹی میری اور آپ کی خدا کی بارگاہ میں نماز کیونکہ اول نماز پھر دوسرا روزہ یہ ماہ بارگ رمضان کہ وہ مہینہ جس میں خدا کریم نے اپنے بندوں کے اوپر روزوں کو واجب کیا اور کہا کہ ہم نے اس لیے واجب کیا تم سے پہلے والی قوموں کے اوپر واجب کیا تھا اور تم پر بھی تاکہ لَاَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم متقی ہو جاؤ اور متقی ہونے کے لیے ہم آج جمع ہوئے کوشش کریں پہلا ماہ بارے کے رمضان ہم نے ایک ایک لمحے کو ایک ایک ساتھ کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ جس میں آپ پر مجھے یہ یاد رہے کہ نہیں میں روزے سے ہوں میں خدا کی مہمان ہوں آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز پر آتے ہیں مسلح عبادت پر وہ میزبان ہوتا ہے ہم مہمان ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ایعہ کا نامدو و ایعہ کا نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجی سے مانتے ہیں یعنی خدا کریم کی بارگاہ میں ہم سترہ بار اس بات کا اقرار کرتے ہیں یعنی کہ سترہ رکعت واجد نمازیں ہیں اور ان واجد نمازوں کا اس نے وقت معین کیا ہے آج پہلے ماہ بارے کے رمضان میں خدا کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے اے پروردگار جب تُو نے مجھے یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے تو کریم یہ مجھے توفیق دے تیری بارگاہ سے مجھے توفیق ملے گی تو میں تیری بارگاہ میں میری حاضری ہوگی کیونکہ دعا یہ بھی مولا سیدہ سجاد فرماتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اصلاح ہے مومن کا دعا مومن کا اصلاح ہے ہم اس اصلاح کو استعمالی نہیں کرتے اس سے بات کر کے دیکھئے اس سے ملاقات کر کے دیکھئے یہ خدا کے ساتھ راز و نیاز ہے کہ جہاں بندہ اپنے خدا کریم کی بارگاہ میں اس سے گفتگو کرتا ہے باتیں کرتا ہے اور وہ بلاتا ہے تب ہی تو مولا علی نے بھی تو یہ فرمایتا نا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں ہم کا نام ہوں ہم سب علی والے ہیں ہم مولا کے چاہنے والے ہیں ولایت کا تقاضہ یہی ہے کہ میری اور آپ کی نظریں مولا کی صیرت پر چلتے ہوئے اسی طریقے سے آسمان کی طرف وقت کی گھڑیوں کی طرف سویوں کی طرف رہے کہ ہمیں یہ یاد رہے کہ مولا تیر برس رہے ہیں نیزے برس رہے ہیں اور مولا بار بار استراب کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں مالک اشتر پوچھتے ہیں مولا استراب کیسا کہا کہ دیکھتے نہیں ہو مالک کہ نماز زہرین کا وقت ہوا چاہتا ہے کہا مولا ہم تو یہ جہاد کر رہے ہیں یہ تو جنگ جو ہو رہی ہے تو مولا نے پتے کیا فرمایا مولا کہتے ہیں یہ جنگ اسی نماز کے لیے ہے اب یہ سمجھئے کہ بندگی کی پہچان نماز ہے اس کے بعد جب بندگی نمازی ہو جاتا ہے تو پھر اگلا مردہ آتا ہے روزے کا یعنی کہ اول نماز دوسرے روزہ تیسرے کیا ہے حج تو اب اگر ہم نماز کو ادا کریں گے اس نے روزوں کی توفیق دے دی اب اگر ہم روزوں کی قدر کریں گے تو وہ حتمل یقیناً ہمیں حج پر بلائے گا آپ جتنی دعائیں پڑھیں گے اور میرا یہ یقین کامل ہے یقین کامل کہ مائم بارک رمضان کریم میں کہ جو زیارات کی دعا کرتا ہے حج کی دعا کرتا ہے مفاتل جنہ میں آپ کھول کر دیکھیں جیسے دعائیں شروع ہوتی ہیں پہلی اس سال مجھے اپنے گھر کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما یہ مائم بارک رمضان کریم کی وہ دعائیں ہیں اور خدا کریم پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے بندی کی دعا کو قبول فرمائے اور ایسے میں کہ جب وہ نمازی بھی ہو اور وہ روزہ دار بھی ہو اور اس کے بعد تیسرہ مرالہ حج کا آتا ہے حج کے موقع کے اوپر خدا اپنی ملاقات اب یہ دیکھئے کس طرح سے عبادتیں بڑھ رہی ہیں پہلے اس نے نماز کو واجب کیا آپ کی اور میری نماز مشکل سے دو سے تین منٹ میں صبح کی ختم ہو جاتی ہے زہرین کی پانچ منٹ میں ہو جاتی ہوگی زہر کی پانچ منٹ میں اثر کی ختم ہو جاتی ہوگی جس طریقے کی ہم اس کے ساتھ ملاقات رکھتے ہیں بڑی مختصر ملاقات ہم اپنے خدا سے رکھتے ہیں اسی طریقے سے مغرب اشاقی اس کے بعد بہت ہم دعائیں پڑھتے ہیں بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے جو پڑھتے ہیں چونکہ یہ بھی ایک وہ عمل ہے کہ نماز کے فوراً بلکہ اتنا بھی ہے کہ پہلو نہ بدلو جب تم نماز جیسے تم نے سنا پھیر رہے اسی آنم میں بیٹھے رہو جتنی دیر تر تم اس کی بارگاہ میں تصمیح پڑھو گے دعا کرو گے یعنی ایک عدب ہے ہم مہم مبارک رمضان کریم میں مقارم الاخلاق کے دعا کے اثر میں اسی عدب کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ اگر اس مہم مبارک میں ہمیں یہ عدب آ جائے تو اگلے گیارہ مہینے کے لیے ہماری زندگی ویسے ہی گزرے گی کہ جیسے خدا کریم چاہتا ہے کیونکہ جس نے اپنی زندگی کو اس عالم میں گزار دیا تو یقین جائیے کہ اسے اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ کسی دکھ کا احساس ہوگا نہ تکلیف کا احساس ہوگا خدا بے نیاز اسے بے نیاز بنا دے گا خدا بے نیاز وہ بے نیاز ہے اس بندے کو بے نیاز بنا دے گا دنیا کی ہر چیز سے اس کی ضرورتیں وہ کر دے گا اور ایسے پوری کر دے گا سختی آئے گی تو محسوس نہیں ہوگی پریشانی آئے گی تو محسوس نہیں ہوگی یہ تو مختصر سا وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا لیکن اسے وہ سرور اسے وہ کیفیت کہ جو خدا کریم اپنے پریزگار متقی بندوں کو عطا کرتا ہے تب ہی تو وہ کہتا ہے ہم نے تم پر روزوں کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم متقی بن جاؤں جو متقی بن جائیں کال انشاءاللہ تعالی جب میں ہوں گی تمہیں آپ کو ہو کہ کتنی آئے مبارکہ ہیں کہ جو صاحبانِ تقویٰ کے لیے عبادت قبول ہے تو صاحبانِ تقویٰ کی خدا محبت کرتا ہے تو صاحبانِ تقویٰ سے جنت منتظر ہے تو صاحبانِ تقویٰ کی ہر شہر خداِ کریم میں صاحبانِ تقویٰ کی یعنی اب اگر دنیا کے اندر اس ٹائم فریم کے اندر رہتے ہوئے اگر مجھے اور آپ کو کچھ چیز چاہیے اور کچھ حاصل کرنا ہے تو وہ ہے تقویٰ پریزگاری سرط پر جاتے میں بھی تو دیکھتے ہیں نا اور پریزگاری کیا ہے بچانا اپنے آنکھ کو صرف جسم کو نہیں بچانا اپنی روح کو بچانا اپنی سول کو بچانا اور اس محبارکہ رمضانِ کریم میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی روح کی آنکھ کو بیدار کریں اس آنکھ سے دیکھیں کہ جو روح کی آنکھ ہے جو ہر شہ کو دیکھتی ہے جس کے لیے فاصلیں نہیں ہیں روح کی آنکھ ہے اور روح کی آنکھ تب ہی بیدار ہوگی جب ہمارے اندر بندگی ہوگی اور بندگی بھی اس صورت میں کہ ہمیں ہر آن یاد رہے کہ ہمیں ہمارا خدا دیکھ رہا ہے ہمارا اللہ کریم ہمیں دیکھ رہا ہے کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کوئی خیال ایسا نہ آ جائے کیونکہ وہ ہمارے خیالوں کو بھی جانتا ہے وہ ہماری باتوں کو بھی جانتا ہے وہ ہماری آنکھوں کی جنبیشوں کو بھی پہچانتا ہے وہ ہماری آنکھوں کو جو ہم ایک دوسرے کو نظرے کر کے دیکھتے ہیں کس کو کس طرح سے دیکھا اور کس طرح کو حسے کی آنکھ سے دیکھا اور کس کو زومائی نہیں دیکھا وہ ہماری نظروں تک کو جانتا ہے تو جو انسان اس زندگی کے سفر کو جو پچاس ساتھ جتنی بھی ہے ستر حسین نوے جس کو اللہ تعالیٰ عمر حیات عطا فرمائے اس عمر میں اس کا تعلق کتنا رہا اب آپ دیکھیں آپ کو اور میرا تعلق رہتا کتنی دیر ہے آٹھ آٹھ گھنٹے تو ہم سو جاتے ہیں پھر دن میں بھی سو جاتے ہیں اور اب تو ہمارا تعلق بالکل نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے زیادہ تر واقعہ زیادہ تر چیزیں ہمارے ہاتھ میں ان چیزوں کی صورتوں میں ہوتی ہیں کہ جس میں ہم ایک چیز اچھی دیکھتے ہیں اور بیسیوں چیزیں ہم خراب دیکھ لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہو یہ رائے کہ ہمارے اندر سے وہ جو روح کی لطافت تھی اسے ہم نے کہیں سلا دیا یہ اس خدا کریم کا لطف و کرام ہے کہ اس نے ہمیں یہ مائے مارک رمضان کریم عطا فرمایا کہ جس میں ہم اب وہ آج پہلا مائے مارک رمضان کریم ہیں کہ ہمیں سوچ کا فکر کا کلام علائی کی تلاوت کا اب اس سے یہ توفیق مانتے ہوئے کہ جو کریں گے یہ یاد کر کے یہاں میں نے دو تو آپ کو بتا دیئے تھے اور تیسرے جو ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مقربین کی جماعت کہا جاتا ہے ایک ہے عام عوام الناس کی جماعت دوسری ہے خواست کی جماعت اور تیسری ہے مقربین کی جماعت اور مولا مقربین کی جماعت کے لیے کہتے ہیں کہ جو اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کے خیالات فاسدہ فاسد خیالات اور تصورات باطلہ سے پاک صاف رکھتے ہیں ہر وقت اللہ کے ذکر و فکر میں مستغرق رہتے ہیں یہ مقربین کی جماعت ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی اپنے خدا کریم کی ذات سے غافر نہیں رہتے جو اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کے خیالات فاسدہ اور تصورات باطلہ سے پاک صاف رکھتے ہیں اب یاد رکھئے کہ تصورات کیا ہوتے ہیں ان پہ بھی تو قابل رکھ رہے ہیں نا جو سوچے گے وہی سوچ کر اگر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بات سوچتے سوچتے سو رہے ہیں آن کھولے گی تو ذہن میں وہی بات ہوتی ہوگی لیکن اگر یہ یاد کر کے کہ میں نے خدا کی کلام میں آج پہلی آئے مبارکہ کو پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شروع کرتی ہوں تیرے نام سے کہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے یعنی اب آپ یہی کہتے ہیں تو رحیم ہے یہ کہتے کہتے سو جائے نہ سوچیں دنیا کی باتوں کو نہ سوچیں ادھر ادھر کی باتوں کو بس تو ہی تو رحمان ہے تو ہی تو رحیم ہے یقین جاریے پوری رات عبادت میں وضو کر کے سوئے کوئی بڑی آیت نہیں میں نے بتایا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ کے اندر آرم سورہ وائز جائیں گے کہ کتنے ٹاپکس ہوئے ہیں نو ٹاپکس کے اوپر بات ہوئی ہے سورہ بقرہ کے اوپر وہ ہم بات کریں اگر ہم ان نو ٹاپکس کو سمجھ جائیں جسے سورہ بقرہ ایک دفعہ سمجھ آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ چیزیں اس کے دل میں اتر جائیں گے محمد وعالی محمد بلدتر سنوان